خبرنام کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام اپنے بک ریویو کے گزشتہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری اپیسوڈ کے ساتھ میں آج آپ تمام لوگوں کی خدمت میں آذر ہوں آج جس شخصیت اور ان کی جس کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ اور بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ یقینا ہم سب کے لیے بائیس فخر ہے ناظرین بنگلہ دیش کی ایک یونیورسٹی ہے جونیورسٹی آف راجشاہی جس کے ایک ہال میں یا جس کا ایک ہال سید امیر علی کے نام سے مختص کیا گیا ہے اور اسی طرح پاکستان میں انیس سو نوے میں ایک کمیموریٹیو ٹکٹ جاری ہوا جو کہ سید امیر علی کے نام سے تھا تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ بیان کروں گا کہ یہ سید امیر علی کی شخصیت کیوں اتنی مشہور ہوئی یہ کون تھے اور ان کی وہ کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے ناظرین سید امیر علی اود کے شہر میں پیدا ہوئے بریٹش راج کے دوران اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے آہستہ آہستہ اسلام کو سٹڈی کیا سیاست کو سمجھا اور اس کے بعد اپنی علمی اور فکری صلاحیتوں سے مسلمانوں کے لیے جدوجود کی انہوں نے انیس سو چھے میں جو وفد واسرائع کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بعد مسلم لیگ بنی اس وفد کا بھی وہ حصہ رہے اور اس حوالے سے ہم لوگ انہیں ممبر آف دا فریڈم آہ فائٹرز آف پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے انہوں نے مسلم لیگ کے قیام میں اپنی خدمات سر انجام دی جس کی بنا پرباد میں مسلمانوں کے لیے علیہ دا ملک پاکستان بنا تو یہ تو تھا سید امیر علی کا تھوڑا سا تعرف اب ہم چلتے ہیں ان کی اس کتاب کی جانب جس کے لیے یہ ویڈیو آج ہم نے بنائی ہے ان کی ایک کتاب دا سپیرٹ آف اسلام یعنی کہ اسلام کی روح کے نام سے اٹھارہ سو اکانوے میں چھپی جس کا دوسرا ایڈیشن انیس سو بائیس اور تیسرا ایڈیشن انیس سو ترپن میں شائع ہوا اس کتاب میں انہوں نے اسلام کو بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ہے اور مختلف حوالوں کے ساتھ ہمیں اسلام کی روح کو سمجھنے میں مدد دی ہے تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرڈکشن کا وہ جو انہوں نے چپٹر رکھا ہے پہلا اس میں وہ نسل انسانی کی شروعات اس میں مختلف مذائب کی ابتداء اور مختلف مذائب نے جو جیوگریفی کے لحاظ سے اپنی اپنی ایک پہچان بنائی اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں اس کے بعد وہ چلتے ہیں سیرت نبوی کی طرف جن کی وجہ سے جن کی کوششوں سے اسلام 23 سال کے عرصے میں تمام برازموں تک پہنچ چکا تھا اس کے بعد وہ بتاتے ہیں اسلام کے مختلف پہلوں کو جن کی بنا پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ سروائیو کرتا ہے اور وہ پھلتا پھولتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مذہب اسلام ہے یہ دوسرے مذہب سے کس طرح مختلف ہے اور اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر اس کو ہم the one of the finest of the religions قرار دے سکتے ہیں کسی بھی مذہب پر تنقید کیے بغیر سب سے پہلے انہوں نے اسلام کا جو ہے ایک ایسا point of view بریٹش دور میں سامنے رکھا جس کو پڑھ کر انگریز بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تو یہ spirit of islam میں سب سے پہلے وہ مذہب کے جنم کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد صیرت نبوی کو انتہائی شاندار طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے اور حضور پاک کی زندگی کا ایک ایک پہلو پر اس طرح سے روشنیں ڈالی ہے کہ اس پڑھنے والا جو شخص ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا جو ایک ideal ہے اسلام کی جو ایک idealistic spirit ہے اس میں کیا چیز بیان کی تو انہوں نے اسلام کے وہ پلرز بیان کیے ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے عقائد ہیں اور ان کے اوپر ایک پوری عمارت تعمیر ہوئی پھر اسلام کی تو اب میں جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک اسلامی سکولر بھی تھے ہسٹری سے بھی واقف تھے اور ساتھ ساتھ سیاست پر بھی ایک گہری نظر رکھتے تھے تو جب انہوں نے political spirit of islam کو بیان کیا تو ایک شاندار طریقے سے انہوں نے چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک سیاستدان کی نظر اور ایک عام انسان کی نظر میں خاصہ فرق ہوتا ہے تو انہوں نے ایک سیاسی نظر کے ذریعے اسلام کے ایک political پہلو کو جب بیان کیا تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آئی جیسے کہ جہاد کے concept کو اس کے بعد انہوں نے اندر کور کیا یعنی کہ militant church of islam جو ہے کہ اسلام میں جہاد کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو offensive اور defensive wars کا concept ہے اس کو جانچے اور پرکے بغیر آپ اسلام کے جہاد کے concept کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی پھر کوئی شخص یہ حق رکھتا ہے اپنے پاس کہ وہ اسلام کے جہاد کے concept کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی تنقید کرے کہ اسلام نے تلوار ضرور اٹھائی مگر اپنے defense کے لئے اٹھائی کبھی بھی کسی بھی غزوے میں کسی بھی اسلام کے نام پر ہونے والی جنگ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جب اسلام نے پہلے تلوار اٹھائی اور کسی کا استحصال کیا ہو اس کے بعد چلتے چلتے انہوں نے ہمارے پاس religious spirit of islam کو بیان کیا کہ ایک انسان کی زندگی میں جو اسلام ایز مذہب ہے اور ایک معاشرے کی زندگی میں جو اسلام ایز دین ہے اس نے کیا کردار ادا کیا پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کی ایک scientific spirit ہے اسلام کبھی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا یہ اگر تاریخ میں کبھی ایسا کسی شخص نے کسی community نے اسلام کے کوئی ایسا نظریہ پیش کیا بھی ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی علم کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر ہی نہیں سکتا یہ تو آیا ہی لوگوں کو لوگوں کے جو ایک ذہنی افق ہے اس کو روشن کرنے کے لئے آیا اور اس نے آ کر جو پرانی روایتیں تھی جو کہ جھوٹھی روایتیں تھی اور جن کی بنا پر انسانیت دن بہ دن دکے کھا رہی تھی کبھی کوئی ظلم ہو رہا تھا کبھی کوئی ظلم ہو رہا تھا تو اس نے اسلام نے آ کر ایک اقلی بنیاد پر عقیدے دیئے جن کی وجہ سے لوگوں میں نرمی آئی لوگوں میں سوچنے کا رواج پڑا اور وہ پرانی روایات ٹوٹی تو یہ سائنٹیفک سپیرٹ آف اسلام بھی انہوں نے بیان کی اس کے بعد چلتے چلتے اگر ہم دیکھیں تو آخر پر انہوں نے جا کر ایک فلسوفی سپیرٹ آف اسلام بیان کی اب یہ جو فلسوفی آف اسلام ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی چیز کی روح کو سمجھے اس کی فلسوفی کو اچھے طریقے سے اپنی اس کے اوپر گرفت جمع لے تو پھر انسان کا جو قیاس اور اجتہاد کا پہلو اسلام نے دیا ہے یا جو انسان کو سپیس دی ہے اپنے سرکمسٹانسز کے حوالے سے اس میں انسان کو آسانی ہوگی تو یہ جو قیاس اور اجتہاد کا پہلو ہے یہ اسلام کی فلسوفیکل سپیرٹ کو سمجھے بغیر یہ اپنے انتہا کو نہیں پہنچ سکتا اس میں پھر مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی فلسوفی کو سمجھے اسلام کی اس روح کو سمجھے تاکہ وہ اس کی کومن سینس اس کی فلسوفی اس کا دماغ اور اس کی جو تمام الہ میں وہ ایک ایک اورینٹیشن میں آئے جس کے بعد اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اجتہاد اور قیاس کی بنا پر معاشروں میں جو ہے وہ فتوے بھی دے اور پھر اس کے بعد وہ ملوگوں کے مسائل بھی حل کرے تو آخر پہ جو سید امیر علی نے اختتام کیا ہے وہ کتاب کا مستک سپیرٹ آف اسلام پہ کیا ہے کہ جو مستسزم ہے اس کا کیا کردار ہے ظاہری سی بات ہے ہمارے سامنے کی بات ہے تاریخ میں موجود ہے یہ بات مستند کتابوں میں بھی یہ ریکارڈ ہوئی کہ جو صوفیاء آئے برسگیر میں ان کی وجہ سے انہوں نے تو کسی پہ تلوار تک نہیں اٹھائی انہوں نے تو کسی کو کوئی تکلیف تک نہ پہنچائی انہوں نے جو دربار میں بیٹھنے والے تھے ان کو کبھی بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ وہ ہمیں کوئی نوازیں گے انہوں نے ہر کسی سے پیار محبت کا رشتہ قائم کیا انہوں نے مختلف مذائب کے لوگوں کو بھی پیار دیا اور انہی کی بنا پر برسگیر میں پھر اسلام پھیلا اور آج ادھر اتنے لوگ اسلام سے بشرف اسلام ہوئے اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آیا تو انہوں نے ایک میسٹک سپیرٹ بھی بار اسلام کی آخر پہ جا کر بیان کی ہے تو یہ ایک کتاب پورا پیکج ہے کسی بھی طالب علم کے لیے جو کہ تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہو جو کہ اسلام سے دلچسپی رکھتا ہو جو کہ اسلام کو ایک انیلائزنگ پوائنٹ آف ویو سے جانچنے کی جس کو تشنگی ہو تو اس کے لیے یہ کتاب ایک پورا پیکج ہے تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے سننے والے جو میرے بھائی دوست ہیں کہ یہ کتاب جو ہے آپ ضرور پڑھیں یہ آپ کو ایک ایسا پوائنٹ آف ویو دے گی جس کے بعد شاید آپ کا جو نظریہ اسلام ہے اس میں ایک ہیلڈی اور پروڈکٹیو تبدیلی آئے گی پھر آپ کسی بھی چیز کو ایک نئے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے آپ کے پیچھے کچھ ایسی باتیں کھڑی ہوں گی شہور میں جو کہ آپ کو راہ سے ہٹنے یا بھٹکنے نہیں دیں گی اور ظاہری سی بات ہے اتنی مایناز شخصیت تھی جن کا نام بنگلہ دیش میں بھی اور ہمارے پاس بھی پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی ان کو یاد رکھا جائے گا کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ اس وقت تو نہ پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا نہ یہ بھارت تھا تب تو ایک سب کونٹیننٹ پورا برسگیر تھا تو ہم تمام لوگوں کے ہیرو ہیں تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس